اسلامباد ہائے کورٹ نے شیخ رشید کی درخواستے زمانت منظور کر لی ہے شیخ رشید کی اسلامباد کی تھانہ اپارہ میدرج مقدمے میں زمانت منظور کی گئی ہے اسلامباد ہائے کورٹ نے شیخ رشید کو پچاس ہزار روپے کے مچھل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے اسلامباد ہائے کورٹ نے شیخ رشید کی درخواستے زمانت کو منظور کر لیا ہے اور شیخ رشید کی اسلامباد کی تھانہ اپارہ میدرج مقدمے میں زمانت منظور کی گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے شیخ رشید کو پچانس ہزار روپے کے مچھل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے بات کریں گے اتشام کی آنی ہمارے ساتھ موجود ہیں اتشام بتائیے گا دیکھیں اسلامباد ہائی کورٹ کی جیسے بہت سے لفتر کی آنی نے شیخ رشید کی زمانت کی ترخواست پر سمات کی تھی شیخ رشید اس وقت اڈیالا جیل میں قید ہیں اور ان کی ترخواست زمانت بعد از گرفتاری اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی اس پر دلائل ہوئے شیخ رشید کے وقیر نے کہا کہ ایک بیان کی بنیاد پر شیخ رشید کے خلاف مقدمہ درچ کر دیا گیا اور اسی بیان پر ہی ان کی زمانت بھی سیشن عدالت سے مسترد کر دی گئی اب ہائی کورٹ سے یہ استعداء ہے کہ شیخ رشید کی زمانت منظور کی جائے شیخ رشید کے جانب سے سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے جبکہ ایڈوکیٹ جنرل نے بھی دلائل دیئے اور انہوں نے کہا کہ شیخ رشید سینر شیاسدان ہے ان کو ایسے بیانات دینے سے گریز کرنا چاہیے لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ یقین دہانی کرائیں کہ دوبارہ ایسا بیان نہیں دیں گے تو عدالت ان کی زمانوں کے برخواست دیکھ سکتی ہے عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا جو کہ آپ سے کچھ پہلے سناتے ہوئے جسیس محسن اکھر کیانی نے شیخ رشید احمد کی پرخواست زمانت پچاس ہزار روپے کے مچھلکوں کے عوض منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے ٹھیک ہے اتشان بہت شکریہ آپ کا دیکھئے اسلامباد ہائی کوٹ کی جسیس محسن اکھر کیانی نے شیخ رشید کی زمانت کی پرخواست پر سمات کی تھی شیخ رشید اس وقت اڈیالا جیل میں قید ہیں اور ان کی ترخواست زمانت بعد ادگرپتاری اسلامباد ہائی کوٹ میں دائیت کی گئی تھی اس پر دلائل ہوئے شیخ رشید کے وقیر نے کہا کہ ایک بیان کی بنیاد پر شیخ رشید کے خلاف مقدمہ درچ کر دیا گیا اور اسی بیان پر ہی ان کی زمانت بھی سیشن عدالت سے مسترد کر دی گئی اب ہائی کوٹ سے یہ استعداء ہے کہ شیخ رشید کی زمانت منظور کی جائے شیخ رشید کے جانب سے سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے جبکہ ایڈوکیٹ جنرل نے بھی دلائل دی ہے اور انہوں نے کہا کہ شیخ رشید سینئر سیاستدان ہے ان کو ایسے بیانات دینے سے گریز کرنا چاہیے لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ یقین دہانی کرائیں کہ دوبارہ ایسا بیان نہیں دیں گے تو عدالت ان کی زمانوں کے برخواست دیکھ سکتی ہے عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا جو کہ آپ سے کچھ پیر پہلے سناتے ہوئے جسس محسن اکرکیانی نے شیخ رشید احمد کی پرخواست و مانت پچاس ہزار روپے کے مچھلکوں کے عوض منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے ٹھیک ہے اتشان بہت شکریہ آپ کا